خوش آمدید جو ہے وہ یقیناً نے آپ دیکھ کر پہچان چکے ہوں گے ہو سکتا کہ آپ پہچان گئے ہوں گے ڈرامے ہمارے آج کی جنریشن جو ہے وہ تو یقیناً ڈرامے وغیرہ دیکھ کر وہ یقین پہچان لے گی کیونکہ وہ اپنے سینئرز کو اپنے لیجنڈز کو وہ نہیں پہچان پاتے مگر اب یہ یقیناً میں نے ملاقات کے اس ملاقات کا مقصد یہی ہے کہ آپ یقیناً جو ہے وہ مل سکیں اپنے لیجنڈز سے اپنے ان سینئر آہ فنکاروں سے کہ جن کی وجہ سے ہماری ان� تک پہنچی ہے تو بالکل جی ہماری آج کی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ افشان قریشی صاحبہ اور افشان قریشی صاحبہ کی اپنی پہچان ماشاءاللہ یہ ہے کہ سیونٹیز میرے خیال میں ہاں سیونٹیز کی بات بلکہ سکسی سے اگر بات آج کی جائے گی تو جو سکسی جو پرانی فلمیں جنہوں نے دیکھی ہیں اور جو ماضی کی فلم انڈسٹری کو جانتے ہیں تو یقیناً وہ فوراں نام سن کر جان لیں گے پہچان لیں گے اور اگر ڈرامے کی بات کی جائے تو ڈراما بھی ایک میں لمبے عرصے سے ڈراما جو ہے وہ اگر کی جائے میرے خیال میں جہاں تک اندھیرہ ہو جالا اسی کہانی شروع کی جائے تو وہاں سے یہ ڈرامے کی کہانی شروع ہو جائے گی فلم ڈراما سٹیج یہ سب چیزیں ساتھ سا چلتی رہی تھیٹر سب چیزیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج افشان قریشی صاحبہ خوش آمدیت کہتے ہیں ایف اومنڈیٹ پاکستان پر اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آجا چاہوں گا تھوڑا آپ کو انظار کرنا بڑا مگر کیا کریں صحت کی بات بھی ضروری ہوتی ہے تو صحت کا بیگام پہجانا ضروری ہوتا ہے یہ بات ہے بلکل صحیح بات ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اور یہ ہونا بھی چاہیے صحت کی بات بھی ضروری ہوتی ہے برحال آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ایف اومنڈیٹ پاکستان پر یہاں یقین پہلی بار آئیے جی میں بلکل پہلی بار آئے اور بلکہ ریڈیو کا کوئی بھی پروگرام میں نے نہیں کیا یہ پہلی بار کریں کیا بات ہے دیکھیں پھر ماشاءاللہ یہ ہم مجھے آنر پھر مل گیا یہ کہ ماشاءاللہ جو آج میرے پروگرام میں آپ پہلی بار ریڈیو پہ آئیں اور ایسے ریڈیو پہ آئیں کہ جہاں سے لوگ دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہیں پہلے ریڈیو ہوتا تھا پہلے کا ریڈیو تھا اس کی بات الگ تھی وہ تو کہتے ہیں ریڈیو کی بات ہی الگ ہوا کرتی تھی اور اب یہ ریڈیو ہو گیا ہے کہ اب اس ریڈیو کے ذریعے ہم لوگوں کا فیس بک کے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے اور ہمارا پروگرام جو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ ایف ہم ہنٹیٹ پاکستان کے یوٹیوب چینل پر بھی اوفیشل جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب چینل وہاں بھی اس رو دیکھ سکتے ہیں اور ایف ہنٹیٹ پاکستان کے اوفیشل پیج پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے اساست ایف ہنٹیٹ پاکستان کی ایپ جو ہے وہ موجود ہے پلے سٹویر پر آپ کے پاس اگر ہے تو آپ وہاں پر کھلاشی سٹیشن کو لائف کریں گے تو آپ وہاں سن بھی سکتے ہیں دنیا میں کہیں ب کرتے ہیں اپنے محزز مہمان سے آپ یہ بتائیں کہ آج کل کیا مصروفیت آپ کی ماشاءاللہ ویسے تو بہت مصروف چل رہی ہیں آپ ہم ٹی سکین پر دیکھتے ہیں جب کہیں چینل کا بٹن دباتے تو کہیں نہیں کہیں ماشاءاللہ آپ نظر آجاتے ہیں شکر ہے اللہ حمدلی اللہ 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 شکر ہے اس دور میں ہم تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ بیچارے بہت بے روزکار ہوئے ہیں بے شکر حقیقتی صحالات ایسے چلنا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے بلکل یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں بے شکر بے شکر اس نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ اور ہم کام کر لیں ہمارا ڈراما چل رہا ہے ایک نالائک 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 صحیح اس کی ریکارڈنگ ہے آج کل تو اچھا اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آہ اب تو نالائک نالائک لوگ بھی دیکھیں اپنے اونر آ رہے ہیں تو اب تو نالائکوں کا زمانہ جو ہے وہ ہو 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 صحیح بات ہے نالائکوں کا زمانہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ گردیش پر اس وقت ہے اور بہرحال وہ تو بات الگ ہے جو بھی ہے مگر بہرحال ڈراما ڈراما ہے اور ڈراما میں وہ تمام چیزیں نمائیں ہوتے ہیں ہمارے ڈراما جو ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے معاشرے کا ایک اککاس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اچھائیوں برائیوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہتے ہیں کہ اچھائی برائی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے اور اس سے کچھ لوگوں کو آگائی ہو کہ وہ لوگ کیا چیز اپنا سکتے ہیں اچھائی اپناتے ہیں یا برائی اپناتے ہیں برائی تو برائی ہے اگر برائی کو دیکھیں گے تو ہمیں اچھائی کی قدر ہوگی بے شک بے شک آپ نے بلکل صحیح کہیا کیا کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا اور ہونا بھی یہ چاہیے اچھا آپ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر آپ کے کریکٹر بڑے لڑا کا ٹائپ کریا ایسی ساس ہی ایسی ماں کے کیوں ہوتے ہیں کیوں ملتے کیا ملتے ہیں اکثر لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی ہے نہیں جیسے آپ کریکٹر کرتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ بہت شفقت والی خاتون ہیں ماشاءاللہ اور بہت پیاری ماں ہیں آپ ساس بھی بہت اچھی ہیں ماں بھی بہت اچھی ہیں لیکن بس لوگوں کا ذہن ہے نا لوگوں کو وہ ڈراما کریکٹر اچھا لگتا ہے اچھا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں ہیں جو ساس بھو کے جھگڑے ہوں یا بھو کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتی ہوں پہلے کا زمانہ تو نہیں ہے پہلے زمانے میں تو ساس بھو ان کو مارتی بھی تھی اور بہت کچھ کرتی تھی لیکن آج کے دور میں بھویں ہاوی ہیں ساسوں پر کیونکہ میڈیا نے اتنا ان لوگوں کو ہجاگر کر دیا کہ وہ ساس پہ ہاوی ہوئی ہوتی ساس پہ صحیح بات ہے تو آج کے لوگ الٹا ہونا چاہیے کہ بھو کو ہائیلیٹ دکھائیں کہ نیگٹیف اور ساس کو مظلوم دکھانا چاہیے صحیح بات ہے میرا خیال ہے اب ایسے کریکٹر بننے چاہیے مگر ایسا ہو نہیں رہا ایسے ہو نہیں رہا ابھی تک تو میں خود ہی نیگٹیف جا رہی ہوں صحیح بات ہے یہ دیکھیں یہ کتنے بڑی بات آپ نے خود اس بات کو خود ایکسپٹ کیا اور اپریشنٹ کیا ابھی خود ہی نیگٹیف جا رہے تو کیا ہوگا مگر آپ تو اس لیے جا رہیں کہ آپ کو اس ڈگر پر لے جایا جا رہا تھا وہ اصل میں رائٹر لکھتا کریکٹر ہے اور ابھی پچھلے دنوں تو بہت کچھ لکھ رہا تھا رائٹر کے جادو ٹونے اور پھوکنا اور مولیوں کے پاس جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہو میں اکثر اس بات پر لڑتی تھی ڈائریکٹر سے بھی کہ یہ کیا ہر وقت جادو ٹونے کراتے ہو مطلب اتاویز گنڈے جادو ٹونے جس میں میں کمی بلیب نہیں کرتی لیکن ان چیزوں کو کروانے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح دکھاتے ہیں آپا یہ چل رہا ہے آپا یہ چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے چل رہا ہے چلے جی ہم نیوں کرتے ہیں چھوٹی سی بریک ہماری ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ نے جانا کہیں نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی اچھی گفتگو ہونے والی اس وقت اسلام علیکم پاکستان اور یقین بہت سارے دوست ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سب کو خوش آمدیت کہیں گے اور اس کے ساتھ سنتی ہو کرتے ہیں کچھ میسیجز جو ہے آپ کے اخلی کچھ میسیج لوگ میں شامل کرتے ہیں چلیں یقین بہت سارے آپ کے فین ہیں اور اس وقت لوگوں نے ہمیں جوائن کرنا شروع کر دیا سننے والے ہمیں سن بھی رہیں اور سننے والے ہمیں ریڈیو پر سن سکتے ہیں ایف ایم انڈ پاکستان پر سن بھی سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھنا چاہے ہمارے اس لائف ٹرانسپیشن کو تو آپ فیس بک پر آ سکتے ہیں اور ایف ایم انڈ پاکستان کے اوفیشل پیج کو جوائن کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہم دونوں وہاں پر موجود آئیں گے اور اس کے ساتھ ایف ایم انڈ پاکستان کا اوفیشل پیج ہے یوٹیوب چینل آپ وہاں بھی دیکھنا چاہیں تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں بہرحال جیتنے سارے راستے آپ کو بتا دیئیں اب جہاں مرضی کود کر آپ بیٹھ جائیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کودرین کی بات ہے اتنے راستے بتا دیئیں اتنے گھر پتا دیئیں جہاں مرضی کود کے بیٹھ جائیں ہم ہر جگہ موجود ہوں گے چھوڑی گئی نہیں سے کر سکتے دو چوکی دار بیٹھے ہیں ہر جگہ ہر جگہ بیٹھے میں چلے جی آتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا زہیب آباسی نے جوائن کیا تینکیو ورمہ جی بہت شکریہ کہتا ہے السلام علیکم جی والیکم السلام اور اس کے بعد جناب پھر ہمیں جناب کیا ربیش نواز نے اور کہتا ہے السلام علیکم راول بندی جی والیکم السلام کیسے آپ ٹھیک تھا گئے افر صدیقہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا کہتا ہے السلام علیکم یہ پروگرام is very nice تینکیو والیکم السلام بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا انمول شہزادی ہمیں جوائن کر چکی ہے جی انمول شہزادی کہ السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں شعبی بھائی آپ اور آپ کی مہمان کو بھی سلام والیکم السلام جی اور ہماری مہمان آپ درامے دیکھتی ہیں تو آپ پہچانی نہیں ابھی تک کون ہیں یہ آپ کو بھئی ہمارے مہمان کو بھرپور خوششام جی دونا چاہیے بس یہ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ لیجنڈ ہیں اور ہمارے پاکستان کی ہماری انڈسٹری کی لیجنڈ ماشاءاللہ اور ہماری سینئر ہیں اور یقین ان کو سن کر ان کے ڈرامے دیکھ کر اور حسین اچھی گفتوں کو سن کر ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں بلکل اس کے بعد در شہوار کہتی ہیں شعبی السلام علیکم والیکم السلام بہت شکریہ نبیلہ ایجاز نے ہمیں جوائن کیا بیسٹ اداکار ہیں بیسٹ اداکار ہیں ماشاءاللہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے بعد پھر جناب اس کے بعد ہم آگے آتی ہیں جناب عابد علی راجپود کہتے ہیں نائی شو بہت شکریہ عابد صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اور اس کے بعد عاشق خاص خیلی نے جوائن کیا سندھی ریڈیو لسنر کلب اب چلے بڑی اچھے بات ہے نواب شاسی یہ اور کہتے ہیں ڈی جی صاحب السلام علیکم جی والد السلام نائی شو سلام تو یور گیسٹ اور لسنر نیک سونگ ڈیڈیکیٹ ٹو ہم سونگ اس میں پلی نہیں کرتے کیا کریں یہ بڑی مشکل ہے میرے چاہت جب میرے چاہت مہمان بیٹھتے ہیں تو مہمان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کے اگر لائیو کال کرنا چاہے تو شامل کر سکتے ہیں ربیہ کرن راجپوت نے اور ہمارے شو سے پہلے وہ یقین نیا موجود تھی اور اب وہ ہمیں جوائن کرتی کہتی ماشاءاللہ بہت اچھا شو بہت اچھی گیسٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تینک بھائی آپ بھی بہت اچھی ادھاکار ہیں ماشاءاللہ اور ربیہ ہماری ابھی آپ نے دیکھا ہو جب آپ تھی ہیں تو یہاں سے گئی ہیں یہ بلکل ہماری بہت اچھی ایکٹر بھی ہیں یہ ایکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھی آرٹس ہیں وائس اوور کی اور اس وقت جو چل رہا ہے ڈراما آرٹسوگرل جو چل رہا ہے ربیہ نے جاتے جاتے مجھے آئی لو بیو کہا تھا آئی لو بیو ربیہ کیا بات ہے بھائی اور اس کے بعد جی آشاء خاص کے لیے تینکی ورمجی بہت شکریہ اور آچھا آپ آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں سکٹیز میں آپ کب سکٹیز میں یا سیونٹیز میں میں سیونٹی میں آیا میں پہلے تو موڈلنگ سے آئی دیئر بیٹی سے ایک ایڈ پہلے ہوتے تھے پہلے ایک ایڈ بھی بڑے زبتہ ہوتے تھے بڑے زبتہ سیڈ ہوتے تھے بڑا اچھا ایڈ تھا چھوٹی تھی تیرہ سال کی تھی دو چھوٹیا پونیاں ڈالی کر رہے تھے ڈالالالالالالالالالا تیوervسٹس تو وہ ایک آئڈ میں نے کیا تھا تو محسن سبی ہوتے تے اب چا صحیح تو اس کے بعد پھر میں دو چار موڈلنگ کا اور بھی ڈالائے اور plasma �اک اور تو پھیر مجھے وہاں سے شیخ حسنz schneدقا تھے رامانا نے انہوں نے رامانا فیلم کرنا پھر میں اس طرح فیلم میں غلennen جatہے ہیں اور اپنے ہی رینٹ نمی آم خاتہ می tsunami میرونگیا فیلم میں رائی پھر نوری رام تمام چی نوری رام سورٹ محبوب مٹھا اس طرح کے دو چار فلمیں سندھی تھی وہ میں نے کی پھر اس کے بعد میں اردو فلم جانور میں جانور پہلی فلم میں خلیف ریلیس ہوئی تھی تقریبا وہ اس نے کیا پھر اس کے بعد میں شباب کرامی صاحب نے مجھے اپنی محبت میرا نام محبت کے لیے بلایا میں لاہور چلی دی اور وہی پہ جا کے پھر میں جب گئی ہوں میں نے دو چار دن وہاں ڈریس وغیرہ سب بننے تھے لیکن چونکہ میں اپنے ہزبین تھے وہ میری زندگی میں آئے تھے تو نیا سفر شروع ہوا تھا زندگی رومان سے ہاں ایک فلم تھی جو ہم دونوں ساتھ کر رہے تھے کہ کہیں دو دل جو مل جاتے تو اس میں بنگلہ دیش تھی وہ فلم تو اس میں ہم دونوں تھے تو بس وہی سیٹ سے ہمارا رومان شروع ہوا تھا تو میں تو وہ محبت چھوڑ کے ادھر بھاگئی کیا بات ہے یہ دیکھیں بھئی یہ ہے زندہ دیلی دیکھیں آپ کی کہ کتنی مل ساری اپنی بات جو فورا سامنے کھول کر رکھتی ہے بھئی ہمارا رومان سے شروع ہوا وہی سے شروع ہوا اور ماشاءاللہ زندگی کا سفر وہی سے شروع ہو گیا پھر وہ وہ رومانس ایسا ہو کہ پھر وہ پکا رومانس ہو گیا پکا رومانس ہو گیا اور اللہ نے اس رومانس کا عذر بھی دیا بے شک بے شک بے شک اور پھر اس کے ساتھ بھی بہت ساری فلم پھر وہ اندھیرہ اجالہ جو آپ نے کیا تھا اندھیرہ اجالہ لہور شفٹ ہونے کے بعد پھر میں نے اندھیرہ اجالہ بھی ڈراما کیا بہت سی ڈرامایں ٹی وی کے کیے تھے پیسے پہاڑ اندھیرہ اجالہ سنناٹا نصرہ تھاکوٹی پہلا میں نے کہا اندھیرہ اجالہ ایتھا شاید اس کے بعد دوسرا خصائق پہلا تو وہ تھا پیسے پہاڑ پیسے پہاڑ اچھا جو جو اچھے جو جو بڑے زبطہ سے ایک تھا میں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ بڑا اس میں ہوتا تھا پیر سائیں آئیں مٹھے چاول کھائے جھوک سائے میں نے چھوڑ دیا تھا مجھے کریکٹر نہیں تھا اس میں تو میں نے وہ چھوڑ دیا تھا اس کے بعد ہی انہوں نے پیسے پہاڑ میں یاور آیات صاحب نے مجھے کست کیا تھا تو پیسے پہاڑ کیا تھا وہ بڑا مزے کا رول تھا پھر اس کے بعد میں نے سننٹا ایک کیا تھا کالی سی عورت بڑی تھی بڑا وہ عجیب گیٹ اپ تھا اس کا بھی بہت مزے اس طرح کے میں نے بہت سے ڈرامے کیا تھے پیسے پہاڑ اندھیرہ ہو جالا اور سننٹا بہت سے ڈرامے ٹی وی پہ تو کافی ڈرامے کیا ہاں فلمے بھی ماشاء آپ کی کافی فلمے بھی ٹیٹر پہ ٹیٹر پہ میں نے بہت زیادہ ایک دن میں دو دو ٹیٹر کرتی تھی وہ بھی ایک عجیب دور تھا میرا خیال ہے پاکستان میں ابھی تک کسی آرٹس نے اس طرح کام نہیں کیا تھا کہ ایک سیٹ پہ میں ہوں پھر دوسرے سیٹ پہ بھی میں ہوں واہ مطلب ایک ٹیٹر میں کیسے وہ اس سیٹ سے فورا بھاگتی ہوں دوسرے سیٹ پہ وہ میرے لیے ایک بائک تیار رہتی تھی الہمراہ کمسا تو دوسرا ہوتا تھا اجائب گھر کے پاس ایک تھیٹر وہاں تو بڑا میں بھاگ دوڑ کر کے نا وہ کام کرتی یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے ماضی میں جب وہ فلموں کی ریلیں جو ہوتی تھی ایک سینما سے دوسرے سینما جاتی تھی بڑے لوگ میں میرا مزاگ اڑایا تھا کہ یہ تھیٹر کی سلطان رہی ہے زہبت اس تھیٹر کی سلطان رہی بن گے نا آپ تو ماشاءاللہ وہ بھائی وہ وہ کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور دن وہ بھائی ادھر بیٹھے میرے ساتھی ادھکار بھی ہیں بہت سے ماشاءاللہ اللہ زندگی تھی سب کو بہت کام کیا اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ اور پھر بات یہ کہ ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی بات یہ آپ کے آپ کی زندہ دیلی جو نا ماشاءاللہ یہ آپ کی چیریزنوں آیا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے دل جو ہوتا ہے نا وہ خدا کا گھر ہے اگر وہ صاف ہے تو آپ کا چہرہ صاف ہے چہرہ صاف ملتب ساری کہتے ہیں کہ رونک جو آپ کی جیریزنوں سے نمائے ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے یہ حقیقت ہے ورنہ دلوں میں اگر کتے بغض رکھا ہو دلوں میں دوسروں کے لیے آپ نے جو فریب رکھا دھوکہ رکھا ہو تو وہ تو چہرے سے گئنے کے نہیں نہ کبھی کسی سے جیلیس ہوئی نہ کبھی کسی کے لیے گھو بغض رکھا ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ یہ جو نیا بندہ آیا اللہ اسے کامیاب کرے بے شک بے شک کیونکہ اس کی کامیابی اچھی چیز ہے ہمارے بھی اللہ کامیاب کرے اور حقیقت یہ بھی ہے کہتے ہیں جب کسی کا بھلا چاہو گے تو اللہ ہمارا بھلا کرے گا ہم آپ کہے کسی کا برا چاہیں تو پھر ہمارا بھلا کیسے ہو سکتے ہیں آج کے دور میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آ گیا تو دوسری کہتے ہیں آئے آئے یہ کیوں آگئی کنانا اچھی یہ تو یہ نہیں ہونا چاہی ہے یہ اس کا رزق اللہ نے دیا ہے تو وہ آئی ہے اور تمہارا رزق اللہ نے دیا ہے تو تم کرے جو اللہ نے رکھا وہ تو ملنا ہی ملنے اگر اللہ بھی یقین ہے وہ ایک بات ہے نا کہ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہوئی نہ سکتا واہ 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 کیا خفصت بات واہ واہ بہت اچھی بات کی کچھ اور میسیجز شامل کرتے ہیں اور جناب یہ آجاتے ہیں اور آشک خاص کے لئے کہتے ہیں کہ آپ دونوں کا نام آہ بھول کا پھول کا توفہ آپ دونوں کے نام پھول کا توفہ بھئی یہ بکے بھیجا انہوں نے نماب شاہ سے انہوں نے بہت شکریہ بھائی بہت پھولوں سے بہتر توفہ کچھ ہوتا بھی نہیں ہے کیا بات ہے بہت شکریہ آپ کا اور اس کے بعد مہرین آہ مولین نے ہمیں جوائن کیا مولین مہرین مہرین نے جوائن کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی والنگو اسلام مہرین کیسے آپ ٹھیک ہے خیرے سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور یہ فیصل قریشی کی موم ہے نا جی ہاں یہ فیصل قریشی کی موم ہے بلکل فیصل قریشی کی موم ہے یہ اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ آہ نے مہرین جبار کے ڈرامے میں بھی کام کیا ہے نا مہرین جبار کی کسی ڈرامے میں کام کیا مہرین کے میں نے نہیں کیا نہیں انہوں نے نہیں کیا ہوگا ہو سکتا ہے فیصل نے کیا ہاں فیصل فیصل نے کیا ہر جائی فیصل نے کیا ہاں بلکل بلکل وہ میرین جببار کا تھا صحیح صحیح بلکل ہر جائی اور بڑا زبدہ ڈراما تھا وہ میرین جببار بھی بڑے زبدہ تھا بھئی وہ تو پھر یہ بڑا وہ ہے بگر بس صحیح بات ہے اس کے بعد شمیم انور صاحبہ نے میں جوان کے کہتے ہیں السلام علیکم اور جناب والیکم السلام بہت شکریہ شمیم انور صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانگی ورمچ آپ سو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اچھا فلموں کی کہانی تو بھی یہ چلتی رہی آپ اچھا کیا کہتی ہیں بھی ہم اپنی گفتگوں کو بڑا مختصر اور یوں لے کے چلتی ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ ہمارا وقت جو ہے پہلے سے اتنا ہو گیا کہ کل کی فلم اور آج کی فلم آج کی فلم کیا کہتی ہیں آپ اصل میں آج کل تو فلمیں بنی نہیں رہی لیکن پہلے جو فلمیں بنتی تھی میں تب جو باتا آپ لے جائیں سیونٹی کی فلمیں وہ بہت کلاسی کرتی تھی اور بہت اچھی فلمیں ہوتی تھی پھر اس کے بعد گھنڈا سے آگئے یہ پنجابی فلموں کے کلچر اور ماحول اور یہ بننا شروع ہو گیا تو اس میں وہ گھنڈا سے اور خون خرابے اور یہ وہ تو اس کی وجہ سے تھوڑا پہلے شروع شروع میں تو بہت لوگوں کو لوگوں نے لائک کیا بعد میں بہت آور ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے ہر وقت ہر فلم میں وہ ہی ہوتا تھا ہر فلم میں گھنڈا سے ہی ہوتا تھا ہر فلم میں ہیرو کے بغل میں پھوڑے ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ یہاں سے تو ہلتے ہی نہیں ہیں کیا بات ہو سمجھ بہت اچھے بہت اچھے تو بس اس طرح ہیرو ہوتا ہے چوکلیٹی ہیرو جیسے وحید صاحب وحید صاحب ہیں شاہد صاحب ہیں ندیم صاحب ہیں اور بہت سے تھے ان کے بڑا ستار محمد صاحب بھی چھوڑا بہت روانس محمد صاحب نہیں بھی تھا اللہ مغفرت کہے وہ بھی یہ الگ بات ہے کہ محمد صاحب صاحب سے اپنے سو سال مانگ رہے ہوتے تھے مصل میں علی بھائی کے ذہن میں ہی ہو رہا گیا ہاں بس وہی کیا بات ہے ہم ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں پھر اپنی گفتگو کو کیونکہ چار بچوں کے ہیں اور ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور اسی طرح خوبصورت دفتگو آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہیں مینا ملاقات بڑی زمددسی ملاقات ہے اور آج کی ملاقات آپ سب یقیناً انجوائی کریں گے ہمارے ساتھ ہماری بہتی پیاری گیسٹ موجود ہیں ہماری لیجنڈ ہماری سکینئر ہماری بڑی شکریشی صاحبہ موجود ہیں آرتی گوری جی نے ہمیں جوائن کیا اور آرتی جی ہمیں دیکھنی مومبائی میں مومبائی سے آیا میرا دوست ہے دوستو سلام کرو کیا اچھا آپ کو بیسے میوزک بھی آپ کو بڑا یاد ہے اور انڈسٹری میں آپ کے زندگی وزی ہے بھائی آپ کی تو مجھے تو جناب یہ آرتی گوری جی نے ہمیں جوائن کیا اور کہتی ہیں السلام علیکم شعبی جی والیکم السلام جی انڈ اسپیکٹڈ گیسٹ کیسے ہیں آپ میں تو ٹھیک تھاک ہوں آپ آخود بتائیں گی کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اے ون گوڈ گوڈ اینڈ گارڈن گارڈن بلکل اور اس کے بعد جی کراچی کینگ آیاز ہمیں یہ ان کا نام ہے ویری نائس شو لیو تینکیو بہت آؤٹسٹینڈنگ شو تینکیو جی اور اس کے بعد شبانہ انجم نے میں جوائن کیا لاہور کینٹ سے کہتی آد آپ سلامت رہیے جزاک اللہ آپ بھی خوش رہیں اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے آسکرن کہتے ہیں فراوم میٹروویل کراچی میٹروویل سے تینکیو جی بہت شکریہ اور کہتا ہے اسلام علیکم ٹو آل لسنر تینکیو جی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اور بات ہو رہی تھی ابھی وہی ہم اپنے فلموں کی اور گنڈاسوں کی اور سلطان رہی کی بات ہو رہی تھی اور پھر اللہ مقفل کے علی علی صاحب کی ان کا بھی ایک اپنا انداز تھا مگر اپنا انداز تھا علی صاحب علی بھائی آپ دیکھیں نا پہلے کے ہیرو کو لوگ کاپی بھی کرتے ہیں اور آج کے ہیرو کو کوئی کاپی نہیں کرتا آج ہیرو کا یادی کچھ نہیں رہتا تو کاپی کیسے کریں گے بھر کاپی رکھنے کے کہنے کے لیے ان لوگوں کا یاد ہونا ضروری ہے نا اب ہمارے ہیں تو میوزک بھی ایسا ہے کہ ہم صبح کو جو سنتے شام کو میں یادی نہیں ہوتا جبکہ ہمیں پچاس سال پرانے گانے یاد ہیں اب یہ دیکھیں اور آج بھی سلطان رہی اگر وہ جتنے ہمارے لیجنڈز ہیں جتنے پرانے اداکار ہیں اداکار رنگیلا صاحب ہے منوہ ذریف صاحب ہے سب ملت دیکھیں نا ان کی کوپی ہو رہی ہیں نا ان کی کوپی ہو رہی ہیں آج والے کی کوپی کون کرے گا جب ہو گا تو کوپی کرے گا تو یہ بھی تو بات ہے تو یہ فلم آج کہتے ہیں کہ فلم ریوائیو ہو گئی فلم ریوائیو ہو گئی فلم بن گئی ہے فلمیں بن گئی اتنی ہو گئی اور آج کی فلم اتنے کروڑ کا بزنس کر لیا تو اتنے کروڑ کا پہلے کی فلم لاکھوں میں بنتی تھی اور لاکھوں میں وہ اپنا ہیٹی بھی ہوتی تھی اور چلتی بھی بڑی لمبے لمبے تھی اور وہ یاد رہتی تھی آج کی فلمیں میرے خیال سے آج کی فلمیں اب تو بالکل ہی فلمیں نہیں بن رہی اور جو کراچی سے جن لوگوں نے بنائی بھی ہیں فلمیں تو وہ نئے لوگ ہیں ڈرامے کے لوگ ہیں جنہوں نے فلمیں بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اچھی کوشش کی تھی کہ مطلب اگر یہ فلمیں بن جاتی یا چل جاتی تو ہماری انڈسٹی پھر سے کراچی میں شروع ہوتی لیکن وہ اتفاق سے وہ فلمیں چل ہی نہیں کچھ فلمیں بالکل ہی ایسی ہو گئی ہیں جیسے ہم کوئی میوزیکل ڈراما دیکھ رہے ہیں یہ میں یہی بولنے والا تھا آپ اصلا میں بتا کہ فلموں کے نا چلنے کی وجوہات ایک میری سوچ کے بطابق یہ بھی ہے کہ اب وہ فلم میں جو ڈرامے کے لوگ ہیں سارے ان کا ڈراما تو پہلے ہم گھر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا آٹھ بجے درامے میں دیکھا اب وہ دس بجے سے آگر شو دیکھنے جارے تو ان کو یہاں تو دیکھ لیا اب یہ فلمیں بھی یہی لوگ ہیں یار کیا کرنا جاتے ہیں اب مگر پہلے فلم کے لوگ میں آپ کو بتاتی ہوں فلم کے لوگوں کا یہ تھا گلامر جو ہوتا ہے اور فلم کا جو سٹائل ہے وہ آپ تھیٹر میں یا ٹی وی پہ نہیں لاؤ سکتے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ یہ چھوٹا اسکرین ہے وہ بڑا اسکرین وہ بڑا صحیح ہے وہاں پہ آپ نے یوں کرنا ہے تو بہت دیکھے گا اور یہاں پہ آپ اتنا بڑا کرو تب اتنا دیکھتا ہے صحیح بات ہے تو اس کے ایکٹنگ میں اور ٹی وی فلم کی ایکٹنگ میں بہت فرق آ جاتا ہے صحیح بات ہے اسی طرح ہر چیز کا ایک اپنا گراف ہوتا ہے سینما کا جو ہے وہ اپنا ایک گراف ہے اس کے ڈرامو تھیٹر کی طرح بنانا تھیٹر کی طرح جو بنانا ہے وہ صحیح نہیں ہو صحیح ہے آپ اس کو فلم کا سکریپٹ اس کا ایک ایکٹر اس کا گانے اس کا میوزک ایک الگی چیز ہے ساری چیزیں ہیں یہ نہیں کر سکتے صحیح بات حقیقت ہے یہ چونکہ شاید یہی وجہ بھی ہاں اور یہ یہی وجہ تھی کوئی آپ اب ہمارے جو ہیرو ہے ٹی وی کے ہیں یا فلم کے ہیں اسٹیج کے ہیں تیٹر کے اب یہ عام پبلک پروپٹی بنی بھی ہے اور لوگوں میں گھوم بھی رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں آپ وحید مراد کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کھوکے سے کھڑے ہو کے سگرٹ لے کے پیٹے ہو صحیح بات ہے بلکل صحیح آنکھیں گھتی تو لوگ وحید کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے وہ ان کو دیکھنے کے لیے سینما جاتے تھے سینما جاتے تھے شاہد صاحب ہے آج تک اس سے بڑے ہیرو ہیں وہ آج تک کسی دکان پہ کھڑے ہو کے پان نہیں کھاتے صحیح بات ہے کہ میں دکان سے پان لے لوں یا چھولے پٹورے کھا لوں یا فلانا کروں یہ یہ وہ ایکٹر ہے جو اپنا بہت اچھا ایمیج بنا کے رکھیں کہ ایکٹر کو کہاں رہنا چاہیے اور کہاں نہیں کہاں صحیح بات ہے عام نہیں ہونا چاہیے عام ہو گیا تو خاک ہو گیا اور وہ پھر وہ بات یہی بجا اور ہمارے جو یہاں کے بچے ہیں جو نئے ہیرو نئے سب عام ہو جاتے صحیح بات ہے یہ حقیقت ہے یہی بجا ہے یہ عام ہو جاتے تو پبلک کہتے ارہ وہ فلانا ہیرو وہ تو میرے ساتھ یہاں کھڑاتا اور ابھی تو یہاں سے روٹیا وہ ابھی لکھ رہے وہ انہوں نے سیل فیو بنا دیا ابھی یہ دیکھ یہ وہ فلانی کا مطلب تو فائدہ کیا ہے اور یہ حقیقت ہے یہ مطلب وہ دور تھا کہ جب وہ ان کو اگر کنی شوٹنگ فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو وہ ایسے جلگوس ہو جاتا تھا جیسے پتے نہیں کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے اور یہی تھا یہی وجہ ہے فلم میں کامیابی اور ناکامیابی یہ حقیقت ہے یہ بات حقیقت ہے اب فلم کا جو ہر چیز ہے وہ ایسے اوپن کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی کہ لوگ دیکھنا ہی پسند نہیں تو وہ کہتے ہیں اس سے اچھا گھر بٹھ کے ہم ڈراما دیکھ لیں وہ صحیح بات ہے پیسے خڑ کر کے ٹی وی پہ ڈراما کیوں اور جبکہ فلم جو ہے وہ مہنگی بھی ہو گئی اب ایک ٹکٹ جائے وہ ہزار پندرہ سو کا ٹکٹ ہے تو اتنا مہنگا اگر بچارہ وہ بات ہے کہ اگر ایک فیملی کی چار لوگ بھی جائیں تو چار ہزار روپے تو اس کے ٹکٹ کی جائیں اور آنے جانے کنونس ہے وہ اگر وہ وہاں پاپ کون بھی لے گا تو دو سو روپے کے پاپ کون بھی آئیں گے اس کے وہ دو سو کے لیے آتے چار سو کا بڑھ گیا وہی سو آٹھ ہزار روپے جائے تنخواد ہوئی لگے پوری تو گھن میں روزہ رکھے دیکھنے کے بعد تو یہ حقیقت یہی وجہ نا یہی وجہ پلازا بن گیا کچھ بن گیا یہ تو یہی ہے وجہ یہی ہے اصل میں ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس طرف ہم دھیان دے نہیں رہے میں عموما ہمارے جو پروگرام میں کچھ ہمارے سینئر آتے ہیں کچھ ہمارے لوگ ڈیکٹر کبھی آتے ہیں میں کہتا ہوں کہ فلم کے لیے ایک فلم کا میڈیم ہی علاقے بلکل ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہی علاقے وہ ہمارے وہ ڈیریکٹر ہی نہیں ہے جو مطلب فلم کا ڈیریکٹر تھا صحیح بات ہے فلم کا ڈیریکٹر پہلے سب سے پہلے اس کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ ہیروین کہاں سے آ رہے ہیں ہیروین کو کتنا چھپانا ہے لوگوں سے صحیح یہ نہیں کہ زارہ کے ڈریس پینڈ یا فلانے کے ڈریس پینڈ نہیں وہ دیکھتے تھے کہ اپنے فلم کے حساب سے کیا چاہیے ہاں جو اس کی رقائیمنٹ ہے کہ میرے سین میں میرے فلم میں کس چیز کے رقائیمنٹ ہے اس حساب سے لے کے چلے خام خام اتنے ٹاپ شاٹ یہ وہ پینڈ کیا جاتی آئے 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 وہ کہتے آئے 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 وہ کہتے بس وہ ناچھیڑ دردمندوں کو نجانے دل سے کیا نکلے آئے آئے بس صحیح بات وہ اکثر اسی لئے کہتے ہیں کبھی کبھی بسوں کے پچھ لکھاتا ہے ناچھیڑ مرنگا نم تو اسی لئے بات صحیح آپ کو میں کہوں گے کہ ناچھیڑ ایکٹروں ناچھیڑ ایکٹروں پڑھنا خواہوں گا پتہ نہیں کیا کہ جب وہ بول دیں گے بھی بھائی اور لوگ کہیں گے شعویز آپ آپ تو سن رہے تھے بیٹھ کے بھائی بھائی میں تو بول پڑتی ہوں میری آدم اچھا بات یہ بھی ہے کہ جو سچ ہے وہ تو سچ ہے میں بول پڑتی ہوں اور سچ سننا بھی چاہیے سچ سے تو کبھی بھاگنا بھی چاہیے ابھی وہ آئی تھی ہماری بڑی پیاری سلمت زفر آئی تھی ابھی لاس پروگرام میں میرے ایک دو ہفتے پہلے جو کہتی ہوں سچی کہوں گا جو کہتی ہوں سیدھی کہتی ہوں میں نہیں کچھ سنتی ہوں جو ہے تو ہے وہ خود کہہ رہی تھی کہ یہ فلم ہے کہاں فلم ہے کہاں کہاں ہیں اب تو نظر نہیں آتی نام فلم رہ گیا کام نہیں ہے فلم کا کوئی اب وہ تو واقع فلم میں نہیں ابھی ایک دو بن رہی ہیں ابھی نور صاحب سید نور بڑا نام میں نے ان کے بھی لاسٹ کی تھی مہندی والے ہاتھ اور چوڑیاں جب تک وہاں پہ فلموں کا دور تھا تو یہ دو فلمیں اور اچھی بنی تھی اس کے بعد سید نور صاحب نے اور بھی دو اچھی بنائی تھی مجاجن مجاجن لیکن اس کے بعد پھر کوئی فلموں کا وہ نہیں آیا ابھی تک نور صاحب کی کوئی اچھی فلم بھی نہیں نہیں ہوگی ورانا نور صاحب نے ابھی ایک بنائی تھی کوئی یہاں پہ کراچی جی فلم وہ بھی ڈبا ہو گئی تھی. ہاں وہ تو تو وہی ہوا نا تھیٹر کے لیے بچے لے کے بنا دو گئی. ہاں وہ نئے لوگوں کو لے کے بنائی تھی نا تو وہ تو لازم آت ہے وہ. نہیں اصل میں لوگ آپ کی بات صحیح تھی. کہ جو وہ لوگ آپ کو گھر میں مفت میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ. وہ پیسے خط کر کے کیوں جائیں گے? کیوں جائیں گے? بچہ کوئی بات ہے کہ ایک ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک ڈرامے میں آپ کو ہم نے دیکھا کہ ایک دو تین سارے مختلف چینل پہ آپ آ رہے ہیں ہی بیٹھ گئی. اب آپ کو دیکھ رہے ہیں ہاں کیوں جائیں گے? کیوں جائیں گے? ہم جب گھر پہ دیکھ رہے ہیں وہی ایکٹر ہیں ہم آپ پر. اور ایکٹنگ بھی وہی ہوگی. اور اب سونے پہ سوہاگہ اور ہو گیا. کہ آپ تو ٹی وی بھی نہیں اتنا دیکھ رہے لوگ. وہ اس پہ آگئے ہیں. سوشل میڈیا پہ آگئے ہیں. نیٹ فلکس پہ. نیٹ فلکس پہ. نیٹ فلکس پہ. سارے آگئے ہیں. یوٹیوب پہ سارے بھری بڑی فلمیں پڑھیں لوگوں نے ڈالا ہوا. اب تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ تو حقیقت یہ فرق تو پڑھے گا. اس سے بہت فرق پڑھتا ہے. چلیں کچھ ہم آتے ہیں کہ کچھ میسیج کی جانئے باتیں. اور یہ شگفتہ حیدر کا میسیج ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی. اور افشم باجی نے آہ آہ آپ کے شو میں آ کر آپ کے شو کو چار چاند لگا دی ہیں ماشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. چار چاند نہیں میں تو کہوں گا کہ آٹھ سے زیادہ بلکہ انیمیڈٹ جہاں وہ مون آ گئے ہیں ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ. اور یہ میرے لیے بڑا آنر بھی ہوتا ہے جب میرے سینئرز میرے پروگرام میں آتے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے لیجنڈ ہیں اور جن کی وجہ سے ایک ہماری انڈسٹری کا نام ہے. بلکہ یہ کہنے چاہے ہماری انڈسٹری کا ایک اہم ستون ہے یہ تمام سینئرز ہمارے ہمارے لیجنڈز ہیں. آج انڈسٹری میں جو نئے لوگ بڑے کہتے ہیں بڑی اٹھکلیاں مار رہے ہوتے ہیں وہ کیوں مار رہے ہیں اس انڈسٹری میں مار رہے ہیں کہ جن کی بنیادیں انہی وجہ سے مضبوط ہیں تو وہ مار رہے ہیں. اگر وہ فیڈ ہی نہ ہوتی یہ اگر انڈسٹری نہ ہوتی تو کہاں آج وہ ان کا پتا کہا ہوتا. کچھ ہی نہیں ہوتا. سینئرز نے اس انڈسٹری کو مضبوط بنایا اس کے پائے مضبوط کیے ہوئے تو آج جانے جا رہے ہیں پہچانے جا رہے ہیں صرف ان کے مرہونے منت جو ہمارے سینئرز ہمارے لیجنڈز ہیں. ان کے مرہونے منت ہیں. مگر آج کی جنریشن تو اس بات کو تو مانتی نہیں ہے. سوچتی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہیں بس ایک کہتے ہیں کہ ایک سیریل یا ایک لونگ پلے چلتا ہے. رات کو ایک اور اس کے بعد دوسرے دن جانا وہ یوں ہوتا ہے کالر بھی اور گردن بھی اکڑی ہوتی ہے پھر اور پرس بھی یہاں ہوتا ہے اور بس پھر ایسے جاتے ہیں کہ پلٹ کی دروں دیکھتے بھی نہیں ہیں. گردن بھی اکڑی ہوتی ہے پھر گردن بھی اکڑی ہوتی ہے. ایسے بہت ساری لوگ میں دیکھیں. فیلڈ میں بہت ساری لوگ دیکھیں. مگر ایسا ہوتا ہے نہیں ہے. ایسا کرنے سے بہت ساری بات ہے. سمجھیں. تو وہی بات ہے. میں تو یہ کہتی ہمیشہ جھکی ہوئی ڈالی کو پھل لگتی ہے. وا 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 وا. اور وہی جھکتی میں وہ ڈالی ہے. ہاں. کہتے ہیں جہاں آپ دیکھیں نا کوئی بھی جہاں جس آپ پھل والے درخت پر جائیں تو جس میں پھل لگیں وہ ڈالی جھکی ہوتی ہے وہ. اور جو سیدھی رہے تو اس میں پھل لگتا ہی نہیں ہے. وہ ٹوٹتی صرف وہ. اور جبکہ وہ دوسری ڈالی جس میں پھل لگتا ہے. وہ اتنے باوجود نہیں ٹوٹتی وہ. تو یہ بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات. دید. اسلام علیکم ان اسلام علیکم پاکستان اگین اور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں. خیلی صورت اور آج کی ملاقات واقعی بڑی ضرورت ملاقات ہے. نوڈ آؤ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت اچھی ملاقات ہے. اور جناب اس کے بعد ہم آتے ہیں. آہ شہیزی خان کا میسیج ہے کہ کیا جی آہ ہو تو بتائیے گا. کیا کیا بوچھنا چاہ رہے ہیں. سلام علیکم. آہ میرے کافی دن سے ایف ایم نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے? بتا دیں. آپ کیا پتہ نہیں آپ ایف ایم کہاں ایف ایم نہیں آ رہا. آپ آہ کے اپنے موبائل کو دیکھیں. اگر موبائل پہ آپ سنتے ہیں یا سنتی ہیں. یا پھر آپ نیٹ پہ جا کے ہماری جو ہے وہ پلیسٹر پہ جائیں اور وہاں پر ایف ایم پاکستان کی اپلیکشن موجود ہے. وہ ایپ اپ ڈاؤنلوڈ کریں اسٹال کریں اور اس کے بعد ایف ایم سننے شروع کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایف ایم آپ کیا کیوں نہیں آ رہا? اب یہ تو پھر بڑی گہری بات ہے. میں دھونڈ دھونڈنا بڑے گا کہ آپ کیا مسئلہ گیا گیا وہ درمیان میں سیٹلائٹ میں کہے کوئی مگر بڑ تو نہیں آ رہی. کہیں درمیان میں کوئی آہ مسئلہ تو نہیں ہے. تو بہرحال جی ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سننے تو آہ یہ کرن آپ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ آہ تینکیو بہت مچ آرتی جی آپ کا بہت شکریہ تینکیو جی اور اس کے ساتھ ساتھ وقت جو ہے وہ چار بچے کا ٹھارمنٹ ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہماری سیری ہماری لیجنڈ پاکستان فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری تھیٹر انڈسٹری کی آفشا کریشی صاحب اور اگر آپ لائیو کال کرنا چاہتے ہیں ٹیپل ون ٹیپل ون ون ہنڈیٹ پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں. پروگرام میں اگر آپ کرنا چاہیں تو تو میں شامل کر لوں گا ایک دو کال ہم شامل کر لیتے ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں ہماری آج کی موجود مہمان سے. اچھا ساتھ ساتھ فلم کی کہانی تو یہ ساتھ ساتھ چل لئیے. تھیٹر ماشاءاللہ آپ نے تھیٹر اس وقت کیا اور اب بھی اس کے بعد بھی پھر آپ نے تھیٹر کیا یا جی نہیں میرا خالہ ہے مجھے دس سال ہو گئے تھیٹر چھوڑے گئے میں کراچی آئی مطلب ٹو تھاؤزن میں میں لاہور سیٹل ہو گئی تو میں مہاں سے ٹو تھاؤزن میں کراچی آئی ہوں کراچی میں میں نے ایک تھیٹر کیا تھا یہ آٹ کون سل میں تو بس پھر اس کے بعد میں نے نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ جھوڑ بہت ہو گیا اور جو لوگ جھوڑ بولتے وہ مجھے اچھے نہیں لکھتے یہ بات ہوئی اور کام میں جھوڑ بولنا مطلب آپ لوگ اپنے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو اور اس میں جھوڑ اللہ کو سجدہ کر رہے ہو وہ بات ہو جاتی ہے دل میں آپ کے محل ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ کر رہے ہو یہ غلط ہے جھوڑ مت بولو سچ بولو جو ہے سٹھیک ہے صحیح بات ہے اگر کوئی انکار کرے گا یہاں کرے گا دو ہی ہیں اوپشن تو دو ہی ہیں یا نہ یہاں بھائی جھوڑ باتیں کرنا کہ یوں ہے یوں مل جائے پیسے اتنے روک لیتے ہیں پیسے ابھی میں نے جو تھیٹر کیا تھا کراچی میں ان لوگوں نے میرے پیسے پورے پیسے روک لی میرے پیسل پیسل کی میرے ساتھ ہے تو پیسل اور میرے ہمارے چھے لاکھ روپے کم تو نہیں ہوتا ہے لیکن انہوں نے روک لیے روک کے لیے ہمیں جالی چیک دے دیا اب وہ جالی چیک میرے پاس آج تک پڑے اگر میں چاہوں تو اس کو میں وہ کروا سکتی بلکل 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 ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ یہ لوگ خود اتنے بیچارے غریب ہیں گاڑیاں بیچ کے ڈرامے کر رہے ہیں تو کیا یہ مجھے دیں گے اور کیا بات کریں چھوڑو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے مرشا اللہ تو وہ مجھے کہتے ہیں نا میں چاہتی تھی کہ وہ صرف مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں صحیح بات ہے لیکن اس طرح جھوڑ بولنا کہ ہمارے یو ہیں اور فلاں ہیں یہ غلط بات ہے یہ تو یہ بات حقیقت دی ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ہمارے اس فیلڈ میں زیادہ طرف چل بھی یہی رہا ہے بہت جھوڑ ہے کہ وہ جس کے کہتے ہیں مو دیکھی محبتیں سب جتا رہے ہوتے ہیں مو دیکھی محبتیں جتا رہے ہوتے ہیں اور جہاں ایک دا اٹھ کے جاتے ہیں میں یہی کہنا چاہتے ہیں اچھا ہے آپ کے چینل سے ایک پیغام یہ ہے ضرور ضرور کہ جو ہمارے سینئروں کو بھول جاتے ہیں ہمارے ایکٹرز جو پرانے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا صحیح بات ہے شوویز کو اپنا پوری زندگی دے آپ ان لوگوں کی قدر کریں اور اگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے تو خدا کے لیے ان کا پتہ کریں ان سے ملیں ان سے پوچھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں وہ کیسے ہیں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں تسلی دیں جا کے بہت 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 بات ہے لیکن جائیں ضرور ملیں ضرور تاکہ ان کو ایک امید کی کرن نظر آئے اور وہ ہو سکتا ہے اسی امید کی کرن میں ان کے کوئی تکلیف یا بیماری یا کوئی ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے صحیح بات یہ بھی بڑی بات ہوتی کہ کسی سے مل کے اگر ہمارے لفظ جو ہیں دو جملے کسی کو تسلی دیتے یہ بھی صدقہ جاری ہے یہ بھی عزت کا جاری ہے تو صرف ان کو جا کے دو منٹ مل کے خوشی دیں تو ٹائم دے دیں یا ان کی عزت کر کے خوشی دیں صحیح بات ہے آپ ان کی عزت کریں گے کہ بھئی آپ آئے ہیں آپ بڑا خوشی تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ یا میری آج بھی رسپیکٹ ہو رہی ہے بلکہ بلکہ صحیح بات حقیقت ہے وہ خوش ہوتی ہے بے شکیئے بہت بڑے 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 آپ سینئروں کو دیکھ کے موہ بنائیں یا ان کو اگنور کریں ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے اپنے جو ہمارے جونئر آج کے ڈائیکٹر ہیں یا ایکٹر ہیں عام طور پر یہ کہتے ہیں میں نے لفظ سنے کہ یار اب ان کا دور نہیں ہے یہ تو کیا ہوا میں کہتا ہوں آپ دیکھیں دور انہی کے دور سے تو آپ یہاں آشتک ہو آپ ہو یہاں پر یہ بنایا کس نے ہے بھائی دیکھیں نا اب یہ چیز اگر کوئی بن رہی ہے جیسے میں نے وہ کھا کے اس انڈسٹری کے ماشاءاللہ آپ لوگ ستون ہیں نا اس تو آپ لوگوں کے وجہ سے جتنے سینئر ہمارے تھے وہ سب اس کو اس انڈسٹری کو یہاں تک لے کر آئے نا آج دنیا میں جانے جارے پہ جانے جارے کیوں آپ سب کی وجہ سے انڈسٹری بنی کس کی وجہ سے ان سینئر ہوں کی وجہ سے وہ لوگ جو پرانے تھے جنہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی کہ یہ ڈراما تیٹر اسٹیج فلم جو بھی ان لوگوں نے بنیاد رکھی صحیح بات اچھی اچھی فلمیں دی جس کو انہوں نے گرون کیا آج کابل ہے بھائی دنیا میں پہچان کیسے بنی ہے اس ہی انڈسٹری سے پہچان بنی ہے ہماری آج کی انڈسٹری میں چینل تو وہ ختم ہو رہے ہیں کچھ بن رہے ہیں صحیح بات ہے یہ بھائی آج کہیں بھی دیکھیں دنیا میں کہیں بھی دیکھیں آپ اگر بولی وڈ کی بات کریں بولی وڈ میں بھی ہماری انڈسٹری ڈراما آج بھی فیمس ہے اور جانا جاتا ہے دنیا بھر میں ہمارا ڈراما مشہور ہے ہمارا تیٹر بہت ہے ہمارا تیٹر بہت ہے صحیح بات ہے اچھا تھا اب تو نہیں ہے اب تو نہیں اب تو وہ ناج گانے کر کے ان لوگوں نے تیٹر کا بھی بیڑا کرکتے صحیح بات ہے اس میں تو ہاں تیٹر پہ مجرے شروع ہو گئے یہی میں بولنے والا ہے کہ تیٹر میں تو مجرے بن گیا تیٹر بھی صحیح بات ہے میں نے چھوڑ دیا تھا جب میں لاہور سے یہاں آئی ہوں ٹو تھاؤزن میں میں ایک ڈراما آخری کیا تھا شکیل صاحب تھے میرے ساتھ اور لاہور یہ آئے تھے ڈراما کرنے تیٹر تو میں شیوہ حسن شکیل یہ ایکٹر تھے آہ وہ امان اللہ انتقال اللہ محبت کرے بہت بہت اچھے اچھے آرٹس تھے ہم لوگوں نے تیٹر کیا تھا بہت اچھا تھا اور میں تیٹر پہ بہت میں نے کام کیا تیٹر پہ لیکن اس کے بعد جب میں نے دیکھا تیٹر پہ ولگریٹی آگئی جھکتے بہت زیادہ بزور قسم کی بیتو کی بیتو کی جھکتے پرسنل جھکتے پھر اوپر سے دانس ناج کانے آگئے تو بس توبہ کر لی گھر بیٹھ گئے ہم نے کہا یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے صحیح بات ہے یہ تو حقیقت ہے ہم نے چھوڑ دیا صحیح بات ہے یہ اور پھر شیبہ حسن کا اپنے نام لیے سونا چاندی اپنے وقت کا کتنا مشہور سیڈیل رائے ہو دیکھو اپنے وقت کے دنیا بھر میں وہ پہچاندی سونا چاندی جو ہمارا تھا ڈراما وہ پی ٹی وی کا بہت اچھی آرٹس بہت اچھی آرٹس آج بھی اگر ہم یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو مطلب لگتا ہے کہ جیسے پہنے آج بھی آج ہی کی بات ہے جیسی بہت سے آرٹس ہماری ایسی ہے جو سینئر آج بھی بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری صحیح بات ہے بس یہ یہ اللہ بس کہتے ہیں چلے ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائیو کال کی جانب پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ تھے لائیو پر اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو ہاں مرزاں یہ لارب بات کہتے ہیں جی لارب کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلی سے ہیں آپ آپ کی آواز بہت کماری میری آواز بہت کماری میری آواز اپتیز ہو جائے گی بلکل آبے آگئی آواز آپ تک ہلو کرنے میں دوبارہ ملائے نہیں نہیں چیئے آپ بول دیں بات کر لیں آواز آرہی ہے آپ کی امی فیصل بھائی کی امی آئی ہے جی ہاں فیصل بھائی کی امی آئی ہے بلکل فیصل بھائی کی امی ہے اللہ میرے ہم کو طرف سے دے سلام اور دعائیں ہم کے لئے آمین آمین بہت ساری دعائیں دے رہی ہیں آپ کے لئے آپ کو بہت ساری دعائیں دے رہی ہیں میری بھی دعائیں آپ کے لئے آمین آمین جزاک اللہ اللہ حافظ جی جناب یہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ بات وہی کہ دیکھیں اب بہت سارے لوگ اگر آپ کو خود نہیں جانتے تو فیصل کی وجہ سے بلکل ماں بیٹا دون ایک دوسرے کی پہچان بنے ہوئے دون ایک دوسرے کی پہچان بنے ہوئے اور جناب بلکل ہم کچھ میسیجی شامل کرتے چلیں اور یہ میسیج بابر خان صاحب کا میسیج ہے کہتے ہیں سلام شعبی بھائی مہمان میڈم کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی اور اس کے بعد سیدہ عارفہ زیاد نے جوائن کیا السلام علیکم جناب بوت آف یو اور میڈم افشا یو ارہا لیجنڈ فل آف کریکٹر بیسٹ ایکچرز ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور توصیف بن مسلح الدین نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم جوالیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی محسوس مہمان افشا قریشی صاحب موجود ہے ماشاءاللہ اور بڑی ٹھیک تھاک اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا ڈراما انڈسٹری جو ہے وہ پہلے کا ڈراما اس وقت کا ڈراما آپ دیکھیں کہ جب ایک ڈراما چپتا تو سرناٹے ہوتے تھے اور آج کی ڈراما میں کیا فرق آپ کیا فرق دیکھتی ہیں کچھ فرق لگتا ہے آپ ٹی وی کے حوالے ٹی وی کے ٹی وی ڈراما ترلازم ٹی وی کے حوالے ٹی وی پہ تو بہت اچھے اچھے ڈرامے آج بھی ہو رہے اور بہت برے بھی ہو رہے آج بھی ہو رہے مگر کہیں کہیں آپ کی بات کٹو کہیں کہیں آپ دیکھیں ہمارے آنچ کے ڈراموں میں کہیں کہیں اب ہمارے یہاں بھی کچھ کپڑے کم ہونے لگیں کسی کسی ڈرامے میں بہت کم کم ہے کم ہے کچھ مگر کہیں کہیں بہت زیادہ موڈرنائز ہو جاتے ہیں ہم لوگ سے کئی کس کریکٹر ایسی چیز کئی کے بڑے موڈرنائز دکھا دیتے ہیں میں ابھی تک ایسے ڈرامے نہیں دیکھ رہی نہ ہی مجھے پتا لیکن برحال اگر ایسا ہے تو بہت برا ہے کیونکہ ہمیں ایک چیز ایک چیز تو ہمیں بچا کے رکھنی ہے یہ تو ہونا بھی چاہیے کم از کم کچھ تو بچا کے رکھ لیں کچھ تو رکھ لیں کچھ تو رکھ لیں تو ابھی جو ہم کر رہے ہیں ڈرامے ابھی ہمارے دو تین ڈرامے میرے جیسے ایک لوگ کیا کہیں گے بہت اچھا ڈراما ہے لوگ بڑا زبدست اس میں فیصل دیئے اجاز کا بھی اس میں اجاز اسلام بھی ساتھ تھے اس میں پھر وہ ہے سعیفہ ہے بہت اچھا ڈراما ہے بڑا اچھا ڈراما بڑا اچھی کہانی جاری ہے اس کی ضرورت زبدست ہے تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کوئی آپ کو وہ کہانی بھی اچھی ہے اور وہ سارا اس میں ڈریسنگ اصل پتہ کیا ہوتا ہے آپ ڈراما جب بھی دیکھیں تو ڈراما کی ہر چیز دیکھیں پڑکشن دیکھیں کہ یہ پڑکشن کس کی ہے کس کی ہے اور کیسی ہے بلکہ صحیح یہ ضروری ہے اگر پڑکشن کسی اچھے اس کی ہے اچھے ادارے سے ہے اور اچھے اس سے ہے تو ہر چیز کا خیار رکھیں آن خیار رکھیں جیسے اب سیون اسکائی ہے میں نام لے آن بلکہ لے لکھیں آن سکس انما ہے آئی ڈریم ہے اور بہت سے مطلب ہے یہ اچھے یہ سارے اپنی جگہ اب عبداللہ قادوانی کو لے لیں آسد کو لے لیں پھر اس کے علاوہ ہماری سعید کی پروڈکشن ہے پھر علی کازمی ڈاکٹر علی کازمی کے پروڈکشن ہے بگ بینگ ہے آن بگ بینگ آئی ڈریم ہے آئی ڈریم ہے آئی ڈریم ہے آج کل تو اس میں آپ دیکھیں کوئی لڑکی ننگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شورٹ کپڑے نہ کوئی بلتمیز اور اتنا اچھا گھرے لو ڈراما ہے ایک فیملی ہے بس لالچ اور یہ وہ دکھاتے وہ تو ضروری ہے وہ ایک آمس ہمارا محول بھی ہے نا محول بھی ہے دکھانے کے لیے کرنا ہی ہوتا ہے کرنا وہ تو ضروری ہے باقی تو اللہ چلا ہی رہے باقی صحیح بات بلکل چل رہا اور کہانے اللہ کہہ سب کی روزی لگی رہے بس یہ کہ بات ہے کہ یہ وہی ہے کہ جو ہم کام کریں وہ دیکھ بھال کر کریں گے دھو سمجھ کر کریں گے تو اچھا کام ہوگا یہ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کے لیے لوگ ہمیں کچھ کہیں صحیح تو یہ ورنہ پھر وہ آیا جا گیا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ پھر یہی کہیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بھائی ہم مگر میں ایسا ضرور کروں گا اس لیے ملاقات ایف ایم وان ہنڈیٹ پر آپ سن بھی رہیں اور دیکھ بھی رہیں اور ہم موجود ہیں آپ کے لیے اس وقت بابر علی تنولی نے ہمیں جوائن کیا اور جناب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی کیا حال ہے وآلہ علیکم السلام جی اللہ کا علاقہ شکر بلکل ٹھی ٹھاک ہیں اور سبیلہ سعید نے ہمیں جوائن کیا تینکیو ورمت سبیلہ تینکیو آپ کے ویلکم کہتے ہیں آج آپ کے آپ سب ٹھی ٹھاکوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آج کی موزز مہمان اور آج کی ملاقات افشان قریشی صاحبہ ماشاءاللہ اور ہماری اس سے شو بیز کی انڈسٹری کی لیجنڈ ہیں اور ہمارے ملک کا ایک بڑا چانہ پہچانہ سلام ہے فلم کی بات ہو تیٹر کی بات ہو یا ٹی وی کی بات ہو تو ایک آپ کو بتایا کہ دور ہی الگ تھا وہ دور آجے بھے وہ دور جو پی ڈی وی کا دور تھا جب وہ ایک ہی چینل ہوتا تھا اور بڑے سینئر اور بڑے وہ دور ہوتا تھا کہ جب ہفتہ یا ایک ایک مہینہ پہلے ریل سلے چل رہی ہوتی تھی اور آج تو آپ جب سیٹ پہ جاتی ہیں تو اسکرپ ملتا ہے آج میں تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس بھئی نہیں ادھر بھی کر رہے ادھر بھی کر رہے بس آتے ہیں اسکرپ دیکھتے ہیں مددہ یہ کیسے یہ کیا اس میں یہ زیادہ آسان تھا کیا وہ زیادہ آسان تھا آسان تو وہ تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم پانچ آرٹس اگر ساتھ بیٹھ کے ریڈ کرتے تھے ریڈنگ کرتے تھے ایک دوسرے کے پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے کس اس میں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور پوری ہسٹی کے کریکٹر جو ہے یہ کریکٹر کہاں سے آرہا اور کریکٹر ہے کیا ہی بسکلی اور پھر سیسے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائیٹ ساتھ چل رہا ہوتا ہے آپ جو آپ اپنے ڈائلوگ بول کے چلے گئے میں اپنا بول رہی اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں آپ بولتے ہیں آپ نے یہ بولنا ہے اب آپ کو یہ نہیں بتا کہ اگلے کا ٹیمپو کیا تھا بلکہ آج کل یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پہلے پہلے جو کرتے تھے سین شوٹ کرتے تھے تو میرا کلوز ہو رہا ہے تو اگلا جو میرے ساتھ بیٹھا ہے وہ سامنے ہی بیٹھا ہوتا تھا اور وہ کیوں دیتا تھا بلکل بلکل یہ بول رہا ہوں وہ یہ بول رہی اس طرح ایک دوسرے کو ہم کیوں دیتے تھے آئی کانٹیکٹ بھی صحیح ہوتا ہے آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا ٹیمپو پتہ چلتا تھا سارا سب کی چیزیں آج کل یہ آپ نے اپنا سین کیا اور جا کے اس سین میں بیٹھ گئے بس اگلا سین کرے یا نہ کرے جیسا بھی کٹھ وہ ہوتا ہے اب ہم دیواروں کو دیکھ کے بات کر دیتے یا کیمرے کو دیکھ کے بات وہ کہتے ہاتھ دکھا دیں گے یہ کریکٹر ہے یہ کریکٹر دیکھیں اس کو دیکھیں کیسے فیلنگ آئے گیا یہ بتائیں کیونکہ میں خود بھی کر کے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو دیکھ کے بول دیں یہ کریکٹر ہے بس یہ کریکٹر آپ کا پوزیٹی ہے ایک نیچرل فیلنگ تو نہیں آتی بندے کو کہ بھائی دیکھ کے اب ٹھیک ہے ہم لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ کر چکے ہیں ہم لوگ کر چکے ہیں صحیح بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے ان کو تو نہیں پتہ ہوتا لیکن نئے بندے اب فرس کروں میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی آرٹسٹ ہے تو مجھے کہیں گے آپ آپ اندر جا کے بیٹھ جائے میں کرلوں گی چیز اچھا چلو ٹھیک ہے اگر میں سامنے بیٹھی ہوں اور میں کر بھی رہی ہوں تو آپ کو یہ فیلنگ ہوگی کہ آپ بیٹھی ہوں تو آپ کے ساتھ وہی کریکٹر ہے آپ میری وہی ایکسپریشن میں دے رہی ہوں وہ تم دے رہی تو ایکسپریشن بھی تو ہوتا ہے بلکل میچ ہوتے ایکسپریشن صحیح میچ ہوتے کہ آپ کا جو ٹیمپو آپ کا اپ ڈاؤن کیا ہے اگر آپ سامنے ہیں اگر آپ سامنے کے لڑاکہ ساس ہیں تو ایک ٹیمپو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ٹیمپو کہاں ہے اور پیچ کہاں میری پیچ کہاں ہوگی مجھے کیا کرنا وہ پتہ نہیں ایکی میٹر پہ چڑھا ایکی جیسے اہم طور پر یہی ہے تو وہی تو پتہ نہیں بہت فرق پڑ گیا پہلے اور آج کے کام میں لیکن چلو اللہ کرے یہ چلتا رہے اللہ کرے صحیح بات ہے یہ بھی ضروری ہے اللہ کرے کہ چلو ایسی چلے چلتا رہے مگر اللہ کرے کہ میں تو کہتا ہوں کہ سب کے سمجھ میں آجائے بہتر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ سب کے لیے بہتری ہوگی اور یہ کنن اگر ہمارے وہ تمام جو جونئرز ہیں اگر وہ اپنے سینئرز کو رسپیکٹ دیں اور اگر سینئر کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا کریکٹر کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک میرا کام جو ہے کسی میرے سینئر کے ساتھ ہوتی یہ بہت زیادہ بہت وقت ہاں خوش قسمت بھی ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ سوتنا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی سینئر ہے تو آپ ان سے سیکھیں سیکھیں صحیح بات ہے بلکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کئی لوگ ایسے میں نے کئی ایسے بچے بھی نئے دیکھے جو آپ کو بہت فالو کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر کہ آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے آپ اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے میں کرتے ہیں میں ایسے کرتے ہیں ایسے بھی ہیں صحیح بات ہے کئی لوگ تو بالکل ہی اگنور کرتے ہیں کہ کیا آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو اپنا کروں صحیح بات ہے اس نے اپنا سوچا ہوا دین میں میں نے کیا کرنا ہے بلکل تو وہ پیدایشی ایک ٹرہ آگیا ہے آج کر رہا صحیح بات ہے یہ بات بھی صحیح ہے اور جی ہمیں جوائن کیا بابر تینوری کے بعد جی ہے سونیا خود نے ہمیں جوائن کیا جی گریٹ افشاں پا تینکیو جی اور اس کے بعد آر جے محمد ادنان نے ہمیں جوائن کیا لئیہ سے اور جی لئیہ سے میں جوائن کیا تینکیو محمد ادنان آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور پھر سونیا خود کہتی ہیں کہ جناب بالکل صحیح رسپیکٹ سب سے بڑی بات ہے سونیا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا بات اپنے سینئرز کی کسی بھی فیلڈ میں آپ یہ نہیں یہ بات شو بیس کی ہو رہی ہے مگر اس کے علاوہ بات ہے کہ سینئرز کی بات ہو رہی ہے چاہے کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں اگر آپ اپنے سینئرز رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ کرا آدھی کامیابی تو آپ کو وہیں مل جاتی ہے آدھے تو پاپورر وہیں ہو جاتے ہیں چونکہ یہی بات سب جگہ ہو جاتی ہے کہ یار وہ بڑا یا وہ خاتون یا وہ آدمی یا فلانا فنکار یا فلانا ایک بندہ وہ بڑی سپیکٹ کرتا ہے سینئر کی آدھی کامیابی تو آپ ویسی ہو گئے اور پھر آپ کی نیت میں اگر آپ کی فطور نہیں ہے اور آپ اپنے سینئرز رسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے یہ تربیت تو گھر سے ہے تربیت تو گھر سے آپ کی عزت کرو گے استاد کی عزت کرو گے پھر اپنے سینئر بڑوں کی عزت کرو گے پہلے آپ کہتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت مگر اب تعلیم تو ہے تربیت نہیں ہے اب ہمارے تربیت کی کمی ہو گئی اب تعلیم ہم بھاگ رہے ہیں ڈگری کی طرف تربیت اس لیے کام ہو گئی ہے کہ آج کل بچے کالج یونیورسٹی کے بعد ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے اپنا بیگ اٹھاتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں صحیح بات ہے یہ وجہ ہے گھر پہ ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں گھر میں ٹائم نہیں دیتے ہیں رات کو اس وقت آتے جب سونا ہوتا ہے بس آئے مسافر خانہ مسافر خانہ بس یہ شاید یہ وجہ بھی ہے اور یہ حقیقت یہی ہے کہ اگر تربیت ہماری تربیت میں کہتے ہیں وہ اب تمام ہمارے پرانے لوگ اگر آج ہمارے لیجن جو ہے وہ رسپیکٹ دیتے ہیں تو کیوں اس طرح کے ان کی تربیت ایسے گھر سے ہوئی ہے ایسے لوگوں نے تربیت کی ہے جنہوں نے بتایا کہ واقعی ہمیں اپنے بڑوں کا احترام لازمی چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کسی بھی ایج میں چلے جائیں گے مگر اپنے بڑوں کے سامنے تو پھر بھی بچے ہی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے بھئی اولاد تو ماں باپ کے سامنے بچہ ہی ہوتی ہے چاہے وہ پچاس سال کبھی ہو وہ تو ہے تو بچہ ہی ہو تو یہ وقت یہ بات تو حقیقت ہے اور وقت جہے بڑا مختصر سے ہمارے پاس ہے بلکل ہے اور آپ نے جہے شروع پر جانا بھی ہے اور واقعی اس وقت جہے بس بے چینی ہو گئی بے چینیزی ہو رہی ہے کیونکہ بھائی کام بھی ہے کام تو کام بھی ہے چلیں آپ بلکل ضرور جی ہم یوں کرتے ہیں کہ ابھی پونے پانچ کی بریک ہے تو یوں کرتے ہیں پونے پانچ پر اس کو وہ کرتے ہیں اور کچھ آپ کہنا چاہیں اگر اپنے جونئرز کے لیے اپنے فینز کے لیے یا خاص طور پر پہلے ان کے لیے کہ جو اس فیلڈ میں لڑکی ہے لڑکی آنا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا کہے چاہیے بیسک کیا کرنا چاہیے انہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے اپنے بڑوں کی عزت کریں اور کوشش کریں کہ اپنے سینئروں سے کچھ سیکھیں اور جب ان کی عزت کریں گے اور آپ کو سیکھیں گے تو آپ کو بہت کام آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی سینئر آکے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ ان کو اپنی سیٹ دے دیا کریں ایسے نہیں کہ آپ ٹھانگیں پھیلا کے بیٹھے رہتے اور سینئر آپ کا کھڑا رہے بہت بری بات ہے یہ تو سب سے پہلی شکایت مجھے یہ ہے صحیح صحیح بات ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ وہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور ابھی بھی کہوں گی کہ آپ جتنا جھکے ملو گے اللہ تعالیٰ اتنے آپ کے بھاگ لگائے گا اور نصیب اچھے بے شک بے شک اور آپ کے جو فینس ہیں جو آپ کو ماشاءاللہ ٹی وی پہ دیکھتی ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ان کے لئے کیا کہیں گے جو اب اور خاص طور پہ جو خواتین آپ کو دیکھتی ہیں اور بڑے جلے بجھے کریکٹروں میں دیکھتی ہیں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ کروں گی کہ میں ایسی ہوں نہیں جو حجر آتی ہوں کریکٹر میرا ہوتا ہے ڈراموں کی حد تک کہ میں جلاد ساس یا بتتمیز عورت جاہل عورت جیسا بھی دیکھاتے تو وہ میرا کریکٹر ہوتا ہے میں نہیں لیکن میں آپ لوگوں کا دل ازاری نہیں کرتی میں آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہوں اگر کبھی میری وجہ سے میرے کریکٹر کی وجہ سے یا میں نے کوئی ایسے جملے بول دی ہوتے اپنے کریکٹر میں آکے تو میں ان سب کے لئے آپ لوگوں سے معذرت کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اور میں آپ کے لئے بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افضائی کی وجہ سے آج تک میں زندہ بھی ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور صحت وقت چلیئے بہت اچھی بات آپ اب اس کے ساتھ میں بھی آپ کا بہت شکر گزاروں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رہیں اور آپ کا سایہ جو ہے سب پر سلامت رہیں ماشاءاللہ سیحت و تندوسری کے ساتھ لمبی عمر ہو آپ کی ماشاءاللہ اور بڑا اچھا لگا آپ آئیں بہت اچھا لگا مجھے جب آپ سے میری بات ہو اور آپ نے کہا کہ بلکل میں آ جاؤں گی اور یہ بہت اچھا لگا یقین کریں خدا گوائے مجھے بہت اچھا لگا وہ نا میں سوچے میں نے کہو سکتا ہے آپ پر کہیں کہ بھائی میں تو ابھی نہیں آرہی میں تو میرے شوٹ ہیں مگر بہت اچھا لگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور یہ کرن جی اب اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کیونکہ بعد میں ایک بریک بھی ہے اور تھوڑی سی لمبی بریک کیونکہ ازانِ اثر کا وقت بھی آ جائے گا درمیان میں تو اس لیے ہم اپنے پروگرام کو یہی پر اختدام کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے ملاقات ہوگی اب پیر کی رات کو آپ سے ملاقات ہوگی رات ایک بجے اجازت دیجئے اللہ نکبان اور پاکستان زندہ بات